اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ نماز میں ہونے والی غلطیوں کے بارے میں یعنی بڑی دھیان سے سمجھنا ہے کہ نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں کس میں غلطیاں کے تقبیر تحریمہ میں کس طرح سے ہاتھ اٹھانا چاہیے اور سجدے کی حقیقت کیا ہے رکو کس طرح سے ہونا چاہیے اس میں کس طرح سے رکو کا یعنی صحیح معنی میں رکو کس طرح سے ہونا چاہیے اور لوگ غلط طریقے سے رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اس میں بہت سی غلطیاں ہیں جو لوگ دھیان نہیں دیتے یہ نماز سب سے اہم ہے ساری عبادتوں میں سب سے اہم نماز ہے تو اس کو آپ اچھے سے باری کی سے سمجھ لیجئے بلا تاخیر کچھ نہ کہتے ہوئے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے اپنے پازامے کو دیکھنا ہے کہ وہ تخنوں سے یعنی تخنوں سے اوپر ہی رہنا چاہیے تخنوں سے اوپر ہی رہنا چاہیے اگر نیچے رہا تو بہت ہی غلط ہے اس کے تعلق سے حدیث میں ذکر ہے کبھی انشاءاللہ اس کے تعلق سے حدیثوں کی روشنے میں ہم آپ کو تفصیلن بتائیں گے لیکن ہمیں پتا پت تیزی کے ساتھ ہمیں آپ کو غلطیاں بتانا آئیں ہمیں تخنوں سے اوپر پازاما رکھنا آئیں اب اس کے بعد ہمیں دھیان دینا ہے چار انگل کا فاصلہ ہمارے پیروں کے بیچ رہنا چاہیے یعنی چار انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے زیادہ فیرے نہ ہوں ترچھے نہ ہوں بلکل چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اب اب ہم جب نیت باندھیں گے سمجھ لیجئے دھیان سے باری کیسے سمجھئے جب ہم نیت باندھیں گے تو ہماری ہتیلیا جو ہیں کعبہ شریفی طرف ہی ہونا چاہیے اور ہماری یہ انگلیاں جو ہیں نورمل رہنا چاہیے نہ ہی ٹیٹ نہیں کرنا اور نہ ہی دھیلی کرنا بلکہ نورمل رکھنا ہے کعبہ شریفی طرف ہتیلیاں رہنا ہے اب ہم جب اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہنے سے پہلے پہلے ہمیں ہاتھ اٹھا لینا ہے یعنی اللہ اکبر ابھی یعنی اللہ اکبر ہم نے کہا اور ہاتھ پہلے ہی ہمارے چلے گئے اوپر یعنی اس طرح سے اللہ اکبر ٹھیک ہے یعنی ہاتھ اٹھا لیے پہلے بعد میں اللہ اکبر کہنا ہے اور جب ہم اللہ اکبر کہیں گے تو ہماری جو نگاہ جو ہے پہلے ہی سے سجدے کی طرف جمع ہوئی ہونا چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر یعنی اوپر کو اٹھاتے ہیں چہرے کو سر کو اور پھر کعبہ شریف یعنی کعبہ شریف کی طرف اٹھا کرتے ہیں پھر سجدے کی طرف رکھتے ہیں اپنی نگاہ کو اور سر اپنا جھگا لیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے پہلے ہی سے سجدے کی طرف جمع ہوا ہونا چاہیے نگاہوں کا اب اس طرح سے اللہ اکبر اب جب ہم نیت باندھیں گے تو ہمیں لٹکار کر کے اس طرح سے نہیں باننا اللہ اکبر ایسے نہیں بلکہ اللہ اکبر فوراں باندھ لینا ہے اور فوراں باندھنا کس طرح سے ہے کہ یہ ہتے یعنی یہ کلائی کلائی کو کلائی کے اوپر یہ ہتے لی کا گڑھا جو ہے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور یہ تینوں غلیوں کو اوپر رکھ لینا ہے اور یہ چھنگا کو نیچے اور انگوٹھے کو اس طرح سے یعنی یہ کلائی کو باندھ لینا ہے اور ٹھیک ناف کے نیچے باندھنا ہے ٹھیک ناف کے تھوڑا سا نیچے باندھ کر کے ہمیں داب لینا ہے ہلکہ داب کے رکھنا ہے بہت سے فلح اللہ اس طرح سے ہلکہ سا رکھ لیتے بلکہ تھوڑا ہلکہ داب کے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس سے بس بسے بھی ختم ہو جاتے ہیں جو دھیان میں آتی ہے نماز کے دوران جو ذہن بھٹکتا ہے یہ غلط طریقے یہ کچھ نہیں آگا انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن جو ہے نماز کی طرف ہی رجوع رہے گا آپ کو داب کر کے اس طرح سے رکھنا آپ دھیان دیجئے جب آپ رکو کریں جب ہم رکو کریں گے تو رکو کی حقیقت یہ ہونا چاہیے ہتیریوں کے یعنی یہ بیچ کو اس طرح سے ہمیں ان گٹوں یعنی گھٹنوں کے اوپر رکھ کر کے کسکے سے خوب پھیلانا ہے دھیان سے سمجھئے کنگلیوں کو خوب پھیلانا ہے اور کسکے سے پکڑ لینا ہے اب پیٹ دیکھئے پیٹ کو سیدھی رکھنا کرتے ہیں لیبل سے اور سر کے پیٹ کو یعنی لیبل رکھنا ہے اس طرح سے کہ اگر گلاس پانی کا بھرا گوا پیٹ پر رکھ دیا جائے تو یعنی گر نہ سکے اس طرح سے رکھنا کرنے سے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم جب کھڑے ہوں گے یعنی سمی اللہ علیمان حمیدہ کہتے ہوئے تو ہمیں اس طرح سے چلے آنا ہے ہاتھوں کو زیادہ ہلانا نہیں ہے ٹھیک رہنانت اور کلتی سادگی کے ساتھ ہمیں چلے جانا ہے اس طرح سے گھٹنوں کو رکھ کے جب ہم سجدہ کریں گے تو سجدے میں پہلے تو ہمارے گھٹنے ٹکنا چاہیے ٹھیک اور گھٹنوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ یعنی گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی ٹھیک ہے یاد رہے پیشانی اب کس طرح سے ہونا چاہیے جب ہم سجدہ کریں جب ہم سجدے میں جائیں تو ہاتھ ہیں یہ بلکل ہی سیدھے رہنا چاہیے اس طرح سے کعوہ شریف کی طرح روپنا ہونا چاہیے دونوں ہاتھ کے بیچ میں اپنی پیشانی کو یعنی اپنے سر کو رکھ دینا ہے اور ناک کو ان کے بیچ میں رکھ کر کے پیشانی کو جھکا دینا ہے اب اس کے دوران آپ کو یہ دھیان دینا سجدے میں آپ کی جو پیر کی جو پیر مڑتا ہے اس کو آپ پانچوں انگلیوں کو اس طرح سے آپ لگا دیجئے اگر آپ کی پانچ نہیں لگ رہی ہے تو تین کو لگا دیجئے یعنی دو چھوڑ دیجئے چھنگا اور برابر والی پانچوں کا لگنا سنت رسول ہے ٹھیک ہے پانچوں کا لگنا سنت ہے اور تین کا لگنا واجب ہے اگر واجب چھوڑ گیا تو نماز درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور یہ جو انگوٹہ یہ یہ نماز کی شرط ہے اگر نماز کی شرط مکمل نہیں ہوئی تو نماز بیکار ہو گئی اگر یہ تین نہیں لگی اگر واجب چھوڑ گیا یہ تین کا لگنا واجب ہے اگر واجب چھوڑ گیا تب سجدہ صحیح کرتے نماز مکمل ہو جائی لیکن انگوٹے کا چھوڑ جانا نماز کی شرط ہے اس سے چھوڑ جانے سے نماز نہیں ہوگی اور بہتر یہ ہے کہ پانچوں کو ملیوں کو لگا ہے ٹھیک ہے اب سجدے میں جب اب سلطہ کریں تو آنکھوں کی نگاہ یعنی نگاہ اپنی آنکھوں سے نارت کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نارت کو دیکھنا اسی طرح سے اپنی پوری نماز کو مکمل کرنا جتنی رکاتے ہیں اسی طرح سے ادا کیجئے ٹھیک ادا کرنے کے بعد اب جب ہم تشاہد میں بیٹھیں گے اتہیات کو پڑھیں گے تو اتہیات جب ہم پڑھیں گے پہلے تو ہاتھ جو ہے گھٹنے پہ نہیں رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت سے اس طرح سے رکھ لیتے ہیں لیکن یہ رانت پہ رکھنا ہے رانت پہ رکھنے کے بعد ہمیں اتہیات پڑھنا ہے تو اتہیات ہم جب پڑھیں گے تو بہت سے پتہ نہیں ہے کہ کوئی انگلی کہیں اٹھا دیتا ہے کوئی کسی پڑھتے پہ کہیں اٹھا دیتا ہے اتہیات پڑھنا ہے لیکن پتہ ہی کہاں اٹھانا چاہیے اور کس طرح سے اٹھانا چاہیے یہ بھی جان دیجئے کہ ہمیں انگلی کس طرح سے اٹھانا یہ دیکھئے یہ جو بیچ کی انگلی ہے بیچ کی انگلی اور یہ انگوٹھا ان دونوں کو ہلکہ بنانا ہے اس کو ہلکہ بولتے ہیں یعنی بیچ کی انگلی اور انگوٹے کو اس طرح سے پکڑ کر دیں اور برابر والی جو انگلی بچی بیچ سے برابر والی اور برابر والی کے برابر چھنگا ان دونوں کے پیٹوں کو یعنی ہتیلی سے لگا دینا ہے ٹھیک ہتیلی سے لگا دینا اور اس طرح سے اٹھانا ہے کہاں اٹھانا ہے اشہدواللہ لا پہ پہنچے تو اس طرح اٹھا جنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ یعنی اللہ پہ جیسی آئے تو انگلیوں کو فوراً سیدھی کر لینا سیدھی کرنے کے بعد اس کے بعد بارس طلوع پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی دعا مازدورہ پڑھنے کے بعد سلام فیر دیئے اور جب سلام فیرے گا تو جب سلام فیرے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو آنکھوں کا یعنی نگاہ جو ہے رخصار پر رہے گال پر اور تصور یہ رہنا چاہیے کہ ہم فرشتوں کو اور تمام مسلمین کو سلام کر رہے ہیں اس طرف سے بھی فرشتوں کو اور مسلمین مسلمان کو ہم سلام کر رہے ہیں یہ تصور ہونا چاہیے اسی طرح سے یہ ادائی کرنا ہے اگر آپ کو کچھ کمی محسوس ہی ہو تو آپ اسے کانٹریکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کمینڈ باکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوں یہ چینل بنانے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ مذہب اسلام کی ضروری جانکاری آپ تک پہنچ جائے آپ کو کسی کسی کی جانکاری چاہیے ہو تو کمینڈ کیجئے انشاءاللہ آپ کو اس کا مسئلہ حل کر دوں گا اور بھی اسی طرح کی اسلامی ویڈیو اور اسلامی گفتگو جو ضروریات علوم ہے ویڈیو کے ذریعے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے دوستو فرد نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں السلام علیکم